پنچ کے دگوار اور کیرنی سیکٹر میں آج صبح پاکستان نے ایک پار فرسی سفائر توڑتے ہوئے فائرنگ کی جس میں بورڈر پر رہنے والے دو ستانیہ لوگ مارے گئے پاکستان نے یہ فائرنگ سات بجے کے آسپاس شروع کی اور سیدھا ایلو سی کے گاؤں میں فائرنگ کرتے ہوئے ستانیہ لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا پاکستان نے اس دوران کئی موٹار کے گولے رہائشی علاقوں پر دا گئے جس سے رہائشی علاقوں میں رہنے والے دو لوگ مارے گئے جبکہ بارہ لوگ اس فائرنگ میں گھائل ہو گئے گمبیر روپ سے گھائل چار لوگوں کو جمہو میڈیکل کالج ائر لفٹ کیا گیا وہیں بورڈر پر پاکستان کی طرف سے لگاتار ہو رہی گھسپیٹ کی کوششوں کے بیچ سینا نے پاکستان کی فائرنگ کا موت اور جواب دیا جس کے بعد پاکستان کو فائرنگ بند کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ویڈیو جنرلیس تنوک شرما کے ساتھ شاہان عواز کان نیوز نیشن جمعو امریکہ کے لاس ویگاس میں بھاری گولی باری ایک کسینو میں بندوق دھاری حملہ ور نے اتارا کئیوں کو موت کے گھاٹ گولی باری کی یہ گھٹنا امریکہ میں رویوار دیر رات لاس ویگاس میں ہوئی جہاں ایک حملہ ور نے مانگلے بے نام کے ایک کسینو میں گھس کر اندہ دھند فائرنگ کی اس گھٹنا کے ترند بعد اس کسینو میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ اپنی اپنی جان بچانے کیلئے ایدھر ادھر بھاگنے لگے اس حملے کے وقت اس کسینو میں ایک میوزک فیسٹیول چل رہا تھا حملے کی خبر ملتا ہی پولیس نے موقع کو گھیڑ لیا اور احتیاطن کسینو کے پاس سے گزرنے والے ٹروپیکانہ سے رسل روڈ تک کا آئی فیفٹین فریویب بند کر دیا ہوتل کے باہر کئی سوارٹ ٹیمیں بھیجی گئیں اس گھٹنا میں گھائل لوگوں کو ترند لاس ویگاس کے اسپطال میں شفٹ کیا گیا جہاں پر کچھ لوگوں کی ستیتی ابھی بھی گمبیر بتائی جا رہی ہے ویڈیو جنرل سدھرش کے ساتھ وکاش سرواستہو نیوز نیشن گریٹر نورڈا کے بسرک میں پولیس اور بدماشوں کی بیچ انکاؤنٹر دو بدماش پولیس کی گولی لگنے سے گھائل ہوئے جبکہ ایک بدماش کو پولیس نے دبوچا بدماشوں کی چلائی گولی سے ایک پولیس کرمی بھی گھائل ہو گیا جبکہ بدماشوں کا ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب رہا دراصل نورڈا پولیس کو جانکاری ملی تھی کہ آئی ٹوینٹی کار میں سوار ہو کر کچھ بدماش لوٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد پولیس نے بدماشوں کا پیچھا کیا اور بسرک دھانا علاقے میں پالک انٹر کالیج کے پاس پولیس اور بدماشوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی دونوں طرف سے تابر توڑ گولیاں چلیں پولیس دوارہ چلائی گئی گولی میں بدماش منوج اور راج کمار گھائل ہو گئے جبکہ بدماشوں دوارہ چلائی گئی گولی سپاہی بالندر کو لگی ہے تینوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے موقع سے دو بدماش بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس میں سے کپل نام کے بدماش کو پولیس نے کامبنگ کر پکڑ لیا ہے ان دینوں اپرادوں پر لگام لگانے کے لیے اتر پردیش میں تابر توڑ اینکاؤنٹر ہو رہے ہیں پکڑے گئے بدماشوں کے پاس سے ایک پسٹل دو دیسی تمنچے اور ایک کار برامد ہوئی ہے کئی بڑی وارداتوں میں شامل ہونے کی بات بھی ان بدماشوں نے مانی ہے ویڈیو جنرلیس سمیت کمار کے ساتھ رومان علا خان نوات کشمیر کے ٹنگڈار اور بارامولا کے رامپور سیکٹر میں انفلٹریشن بیڈ انفلٹریشن بیڈ میں دو ملٹنٹ مارے گئے آج صبح صویرے نوات کشمیر کے ٹنگڈار علاقے میں پانچ سے چھے ملٹنٹ نے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی جس کو آمی نے فوائل کر دیا وہیں بارامولا کے رامپور سیکٹر میں بھی انفلٹریشن بیڈ ہوئی جس میں دو ملٹنٹ مارے گئے وہیں پورے علاقے میں ابھی بھی سرچ آپریشن جاری ہے سیکیورٹی آنالیس کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں انفیلٹریشن بیڈ اور سیز فائر وائلیشن دونوں میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے ویڈر جانلیس محمد یونس کے ساتھ ایدری سلون نیوز نیشن شرین اگر پترکار گوری لنکیش کی ہتیا کے خلاف بینگلورو میں گوری کے سمرتکو نے کیا ویروت پردرشت گوری لنکیش کی ہتیا کو قریب ایک مہنا ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس ماملے کی جانج کر رہی سپیشل انویسٹیکیشن ٹیم کو قاتلوں کو لے کر کوئی تھوز ثبوت ہاتھ نہیں لگا ہے گوری لنکیش کے سمرتکو نے آج بینگلورو کے موریا سرکل پر گاندی پرتیمہ کے سامنے درنا دیا اور راج سرکار سے گوری کے قاتلوں کو جلد سے جلد پکڑنے کی مانگ کی اس ماملے کی جانج کر رہی ہے سائٹی کا کہنا ہے کہ گوری لنکیش کے قاتلوں کو جلد ہی پکڑا جائے گا راشپتہ مہتما گاندھی کی 148 جنتی آج پرادیش کر رہا ہے نمن راشپتی اور پردھار منطری نے دی بھاؤ بھینی شردھانجلی پردھار منطری نرندر مودی نے باپو کی سمادھی اصطل راج خات جا کر شردھانجلی تھی اس کے ساتھ ہی پر پردھار منطری ڈاکٹر مرمون سنگھ اور بی جے پی کے وریش نیتا لالکی شادوانی نے بھی مہتما گاندھی کو شردھانجلی ارپیت کی راشپتی رامنات کوویند اور اپراشپتی ونکیہ نائیڈو نے بھی مہتما گاندھی کو شردھا شمن ارپیت کیا پردھار منطری نرندر مودی نے ٹویٹ کر مہتما گاندھی کو یاد کیا انہوں نے لکھا گاندھی جینتی پر باپو کو شت شت نمن میں گاندھی جینتی اور پری باپو کو نمن کرتا ہوں مہتما گاندھی نے ازادی کی لڑائی لڑی اہنسا کے مارک پر چلنے کا سندیش دیا لہٰذا پردھار منطری نرندر مودی نے کہا کہ آج بھی مہتما گاندھی لاکھوں لوگوں کے لیے پرانا سروت ہیں پڑھو جنلیس عطل راج کے ساتھ مہت رازدوبے نیجنشن ڈلی سوکش بھارت ابھیان کے تین سال پورے ہونے کے موقع پر پردھان منطری نرندر مودی نے کہا سماج کی بھاگیداری کے بینا سوکش بھارت کا سپنا کبھی پورا نہیں ہو سکتا سوکش بھارت ابھیان کے تین سال پورے ہونے کے موقع پر پردھان منطری نرندر مودی نے کہا اگر ایک ہزار مہتما گاندھی اور ایک لاکھ نرندر مودی بھی آ جائیں تو بھی یہ سپنا پورا نہیں ہو سکتا اور اس لیے پی ایم موڈی نے جنتہ سے اپیل کی ہے کہ اس ابھیان سے زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں لیکن اگر سوہ سو کرون بھارتواسی ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر سوکش بھارت مشن میں لگ جائیں تو یہ سپنا جلد ہی ساکار ہو سکتا ہے ویڈیو جنرلیس جگدیش چند کے ساتھ ابھیشیک پانڈے نیوز نیشن ڈلی پورا دیش سوچتہ کے سنکلپ کے ساتھ راسپتہ مہتمہ گاندھی کو یاد کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف یوپی کے راجپال رام نائک اور مکہ منتری یوگی آدیتنات نے چرکھا چلا کر راسپتہ مہتمہ گاندھی کو سردھانج لی دی سابرمتی کے سنتکی پونیتیتی پر جہاں دیش میں صفائیہ بھیان پر جور دکھا وہیں راجپال رام نائک اور مکہ منتری یوگی آدیتنات نے لکھناؤ استhit گاندھی آسرم میں چرکھا کاتا مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ سوڈیسی کے مادھیم سے مہتمہ گاندھی نے لوگوں کی سوچ کو ایک نئی دشا دی یوگی نے سوڈیسی کے ساتھ ہی سوچتہ کو بھی جندگی کا حصہ بنانے کی لوگوں سے اپیل کی یوپی کے موجودہ حالات کی تاریف کرتے ہوئے راجپال نے بھی کہا کہ لگتا ہے یوپی جلد ہی سروتم پردیس بننے جا رہا ہے چرکھا چلانے کے ساتھ ہی مکہ منتری یوگی آدیتنات نے لوگوں سے مہتمہ گاندھی کے سوڈیسی کے منتر کو اپنا کر راست کے نرمان میں یوگدان دینے کی بھی اپیل کی ویڈیویل سوفی خان کے ساتھ انیلیا داؤ نیوز نیشن لکھناؤ راشپیتہ مہتمہ گاندھی کے علاوہ آج دیش اپنے دوسرے پردھار منتری لال بہدر شاستری جی کو بھی یاد کر رہا ہے شاستری جی کی ایک سو تیروی جینتی پر پردھار منتری نرندر موڈی نے ان کے سمادھی اسطل ویجے گھاڑ جا کر شردھان جنر پت کی اس موقع پر پردھار منتری کے ساتھ ساتھ راشپتی رامنات کوویند اور اوپ راشپتی وینکیا نیڑو بھی موجود رہے اس سے پہلے پی ایم موڈی نے ٹویٹ کے مادھیم سے دیش کے دوسرے پردھار منتری کو نمن کیا پی ایم موڈی نے لکھا جوانوں ایم کسانوں کے پرنیتا ایم دیش کو کشل نرتطو پردان کرنے والے شاستری جی کو نمن پی ایم نے اس ٹویٹ کے ساتھ ہی ڈیڑھ مینٹ کا ایک ویڈیو بھی پوشٹ کیا جس میں دیش کے لیے شاستری جی کے اہم یوگدان کے بارے میں خود پی ایم موڈی نے بتایا ہے اس ویڈیو میں پی ایم کے بھاشنوں کے ان انشوں کو شامل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے شاستری جی کا جکر کیا تھا جے جوان جے کسان کا نعرہ دینے والے اور سادگی اور ایمانداری کی نصال لال بہدر شاستری کا جیون ہمیشہ ہمیں پرنہ دیتا رہے گا ویڈنلیس نوین چوہان کے ساتھ ارون سنگھ نیو جنیشن ڈلی کانگریس سپادیاکش راحل گادی کے امیٹھی دورے کو پرشاستن نے ہری جھنڈی دے دی ہے امیٹھی کے ڈیم نے کارکرم پرپرتیبند کو غلط بتاتے ہوئے پھر سے ایک لیٹر جاری کیا ہے نئے لیٹر میں امیٹھی کے ڈیم نے لکھا ہے کہ کانگریس کے سانسد راحل گادی کے دورے کو رد کرنے کی خبریں گلط ہیں ڈیم کا کہنا ہے کہ کارکرم کو لے کر صرف سلاح دی گئی تھی رد کرنے کا کوئی آدیش نہیں دیا گیا تھا حالانکہ رہیوار کو پرشاستن نے سرکشہ کا حوالہ دیتے ہوئے راحل گادی کے پرستاوی دورے کو انمتی دینے سے منع کر دیا تھا کانگریس نے پرشاستن کے پرتیبند کو بی جے پی کی ساجش قرار دیا تھا حالانکہ اب دورے کو اجازت مل گئی ہے لہٰذا چار اکٹوبر سے لے کر چھے اکٹوبر تک راحل گادی امیٹھی میں رہیں گے بریجنلیسٹ محمد فہیم کے ساتھ وینود مشرا نیز نیشن لکھنو